اللہ نے قرآن فرمایا کہ ناپاک مرد گندے مردوں کے لئے گندیا عورتیں ہیں اس کو میں پاک عورتیں نہیں دوں گا پاک لڑکیاں نہیں دوں گا شادی کرے گا لڑکی گھر میں آئے گی بیوی آپ کے ہوگی مگر تعلقات پانچہ اور مردوں کے ساتھ ہوں گے اور اللہ نے قرآن فرمایا کہ جو پاک مرد ہے جو حیادار مرد ہے ان کے لئے پھر میں حیادار لڑکیوں کا انتخاب کرتا ہوں جو پاک لڑکیاں ہیں جو حیادار لڑکیاں ہیں جو گند سے پاک لڑکیاں ہیں وہ لڑکیاں پھر پاک لڑکوں کے لئے ہیں اللہ ان لڑکوں کو پھر وہ لڑکیاں دے گا جو حیادار ہوگی جو پابند ہوگی جو ہر قسم کے گند سے پاک ہوگی آج کل کتنے واقعات ایسے ہمارے سامنے آتے ہیں ہے کسی کی بیوی مگر فون کے ذریعے تعلقات پانچ آور مردوں کے ساتھ بنائے ہوئے شور کو پتہ ہی نہیں کہ کیا ہو رہا ہے میرے پیچھے تو جوانو خدا رہا خود کو کنٹرول کرو اس کی بنیادی وجہ آپ خود ہو اگر آپ نے جوانی میں خود کو کنٹرول کیا کسی کی ماں بہن بیٹی کے عزت پر عملہ نہیں کیا اللہ سے ڈر کر اپنی شادی تک کا جو عمر ہے اس کو پابندی کے ساتھ گزارا کسی کے ساتھ غلط تعلقات نہیں بنائے اور اللہ سے دعائے کرتے رہے اے اللہ میرے نکاح میں میرے نصیب میں ایسی لرکی کر دے جو حیادار ہو جو پاک دامن ہو جو غیرت والی ہو جو نماز والی ہو اللہ سے یہ دعائے بھی کرتے رہو خود پر بھی کنٹرول کرتے رہو پھر اللہ آپ کے نکاح میں وہ عورت دے گی جو آپ کی زندگی کو جنت بنا دے گا کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا دنیا کل ہا متاعن و خیر متاعی الدنیا المرعہ الصالحہ اللہ کے رسول نے فرمایا یہ دنیا سب کی سب ایک سامان ہے اور اس دنیا کا جو سب سے بہترین سامان ہے جو سب سے بہترین چیزیں ہیں جو سب سے پسندیدہ چیزیں ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا المرعہ الصالحہ نیک عورت نیک بیوی اگر آپ کی نکاح میں آئے گی تو آپ کے حق میں دنیا میں اس سے بہترین کوئی چیز نہیں ہے لیکن خدا نہ خستا اگر کوئی بیدین لڑکی آپ کے نکاح میں آئی کوئی بھی حیال لڑکی آپ کے نکاح میں آئی جس کو تمیز نہیں ہے پردہ کرنے کا جس کو لباس پینے نہیں کا تمیز نہیں ہوگا جس کو آپ کے ماباب سے گپتگو کرنے کا تمیز نہیں ہوگا جس کے دل میں آپ کا عزت نہیں ہوگی جو نماز نہیں پڑھتی ہوگی جو اللہ کے قرآن کی تلاوت نہیں کرتی ہوگی جو ایک بحیاء عورت ہوگی خدا کی قسم تمہارے پاس سب کچھ ہوگا گھر ہوگا پیسہ ہوگا جوانی ہوگا حسن ہوگا مگر اس کے باوجود آپ کی زندگی وہ عورت آپ کے لئے جہنم بنا دے گی جہنم بنا دے گی اپنے ماباب سے کہو میرے لئے اس لڑکی کا انتخاب کرو جو نماز والی ہو حسن پر پھر بھی میں سمجھوتا کر سکتا ہوں مگر دین پر کہو اپنے ماباب سے میں کوئی سمجھوتا نہیں کروں گا اگرچہ آپ خود بے دین ہے نماز نہیں پڑھتے ہو مگر اپنے لئے دیندار اور نمازی لڑکی کا انتخاب کرو جو آپ کی زندگی کو جنت بنا دے جو آپ کے اولاد کی بہترین تربیت کرے جو آپ کے اولاد کو نماز والا بنائے جو آپ کے ساتھ تمیز سے بات کرے کیونکہ جو اللہ کے ساتھ وفادار ہوگا جس کے دل میں نماز کا مقامر مرتبہ ہوگا پھر وہ عورت آپ کے ساتھ کبھی بھی بے وفائی نہیں کرے گی جوانوں اگر آپ کے دماغوں پر حسن کا بودھ سوار ہے یہ بہت جلد اتر جائے گا حسن کا کوئی مدت نہیں ہوتا ہے آپ نے شادی کی صرف حسن کو دے کر باقی یہ نہیں دیکھتے ہو میری جس بیوی کے ساتھ جس عورت کے ساتھ میرا نکاح ہونے والا ہے اس کا چال چلن کیسا ہے ان کے تعلقات کس کے ساتھ ہے وہ نماز پڑھتی ہے یا نہیں پڑھتی ہے بازاروں میں تو نہیں نکلتی ہے بڑا موبائل لے کر استعمال تو نہیں کرتی ہے مختلف لوگوں کے ساتھ تعلقات تو نہیں بناتی ہے ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھ کر پھر ایک لڑکی کو اپنے لئے کیا کرو اس کا انتخاب کرو اگر خدا نہ خصد صرف حسن کو دے کر انتخاب کیا اور کسی چیز کا پرواہ نہیں کہ کسی چیز کو خاطر میں نہیں لیا اس کا حسن آپ کے لئے ایک سال رہے گا دو سال رہے گا پانچ سال رہے گا اس سے زیادہ اس لڑکی کا حسن پھر آپ کے لئے نہیں رہے گا دل آپ کا بر جائے گا اور اسی طرح نوجوان لڑکیوں کو بھی میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اپنے لئے نیک لڑکوں کا انتخاب کرے اپنے لئے نماز کے پابند جوانوں کا انتخاب کرے اپنے گھر کو بسانے کی کوشش کرے کیونکہ لڑکیوں کا جو حسن ہوتا ہے بہت ابھی اچھا لگتا ہے لیکن جن لڑکوں کے ساتھ آپ کے تعلقات ہوں گے وہ آپ کو استعمال کریں گے آپ کے حسن کو استعمال کریں گے پھر ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کر کے آپ کو پینگ دیں گے تو اس آپ کے حسن پر زوال آ گیا پھر کوئی بھی آپ کو دیکھے گا بھی نہیں یہ دنیا والے یہ تو حسن پرست ہے یہ تو خواہشات نفسانی کے اوپر غالب ہے اور کوئی ان کا مقصد نہیں ہوتا اس سوائے اپنے نفسانی خواہشات کو پورا کرنے کا اوہ مجھے محبت ہے مجھے عشق ہے آپ کے انکھوں سے آپ کے گالوں سے آپ کے اس سے آپ کوئی ساری فضول باتیں ہیں ان باتوں کا کوئی اچکت نہیں ہے یہ تمام باتیں جا کر نفسانی خواہشات پر جا کے کڑی ہو جاتی ہے وہاں پر جا کر اگر آپ ان کے نفسانی خواہشات کو پورا کرو یہ تو بس یہ سب سے اچھا آدمی ہے یہ سب سے اچھی لڑکی ہے تو یہ اس چیز میں بہت زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے خود کو کنٹرول کرو خود کو سانبھالو اگر خدا نہ خستہ اسی عورت آپ کی نکام ہے جو وفا والی نہیں تھے جو وفادار نہیں تھی تو اللہ وہ پھر آپ کی زندگی کو جہنم بنا دے گا وہ آپ سے پھر وفا نہیں کرے گی اگر آپ خود بے وفا ہے آپ خود خائن ہے آپ خود گناہگار ہے تو پھر اللہ آپ کو گناہگار لڑکی دے گا اللہ آپ کو بے وفا لڑکی دے گا اللہ آپ کو خان لڑکی دے گا پھر اس سے وفا کا آپ کوئی امید نہیں رکھو گا مجھے آپ کی زندگی دے گا اگر روٰ نگر آپ کی زندگی دے گا پھریں گا تبیだากت